ہیلو دوستو آپ کا سواگت آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ایم ڈیو ہیلپ میں ایم ڈیو کی طرف سے ایک ریجلٹ نوٹیس جاری کیا گیا ہے چلیئے دیکھتے ہیں کیا دیا ہے نوٹیس کے اندر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں نوٹیس کے سیکشن میں ہم آج سکے ہیں جو آپ کا نوٹیس ہے ڈاؤنلوڈ کر کے دیکھ لیتے ہیں آج کا نوٹیس ہے ڈاؤنلوڈ کر کے دیکھ لیتے ہیں کیا دیا ہے نوٹیس کے اندر یہ دیکھیں دوستو نوٹیس کو میں نے ڈاؤنلوڈ کر لیا ہے ایم ڈیو کی طرف سے نوٹیس جاری کیا گیا ہے جن بھی سٹوڈنٹ کے فروری میں اگزام ہوئے تھے ان کا جو ریزلٹ ہے وہ 21 اپریل کو آ چکا ہے آپ اپنا جو ریزلٹ ہے وہ ایم ڈیو کی ویب سائٹ سے نکال سکتے ہیں یہاں پر صرف کورس نیم اور سمیسٹر بتایا کون سے کورس ہے اور کون سے سمیسٹر کا جو ریزلٹ ہے وہ 21 اپریل کو آیا ہے ایم ایسٹی کے جو سٹوڈنٹ ہے وہ اپنا ریزلٹ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد جو سیکنڈ نوٹیس ہے اس میں بھی یہی ہے جو فروری میں جو اگزام ہوئے تھے ان کا جو ریزلٹ آ چکا ہے 21 اپریل کو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں فورت سمیسٹر کے جو ریپئر سٹوڈنٹ ہے ان کا ریزلٹ ہے جو تیسرا نوٹیس ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کون سے کورس کا ریزلٹ آیا ہے 21 اپریل کو ریزلٹ آیا ہے جن بھی سٹوڈنٹ کے مارچ میں اگزام ہوئے تھے میں آپ کو ڈائریکٹ ویب سائٹ پر لے کے چلتا ہوں کون کون سے کورسز اور کون کون سے سمیسٹر کے ریزلٹ آئے ہیں اور آپ اپنا ریزلٹ کیسے نکال سکتے ہیں یہ دیکھیں دوستو ایم ڈیو کی جو افیسل ویب سائٹ ہے جہاں سے ریزلٹ نکالتا ہے اس ویب سائٹ پر ہم پہنچ سکے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کون کون سے کورس کے ریزلٹ آئے ہیں اور کب آئے ہیں ایم ایسی کمیسٹری کے جو سٹوڈنٹ ہے فور سمیسٹر کے ریپیر سٹوڈنٹ سی بی سی سکیم کے ان کا ریزلٹ آ چکا ہے ایم ایسی سٹیٹکس ہے کے جو فور سمیسٹر کے ریپیر سٹوڈنٹ ان کا ریزلٹ آ چکا ہے ایم ایسی فیزکس کے جو سٹوڈنٹ ان کا بھی ریزلٹ آ چکا ہے ایم ایسی میتھ وید کمپیوٹر سائنس کے جو ریپیر سٹوڈنٹ ہے سی بی سی سکیم کے ان کا بھی ریزلٹ آ چکا ہے فورت سمیسٹر کا مسی جنٹی اینٹیکس چندے ن .ہاں ڈیپڑلو مائن ڈی pewnائن آپ اپنا نکال سکتے ہیں کیسے آپ کو n perm uitنکال نکالنا ہے آپ کو Lim اپنا نمبر ڈالنا ہیں آپ کو کھاں سے ملے گا یہ آپ کو دوستو آپ کے ایڈمیٹ کارڈ ہے اس کے اوپر آپ کو ریجیسٹریسن نمبر مل جائے گا اگر آپ کا ایڈمیٹ کارڈ گم ہو گیا یا پھر آپ کو ریجیسٹریسن نمبر نہیں پتا اس کے اوپر میں نے ایک ڈیٹیل ویڈیو منا رکھی ہے اس ویڈیو کو دیکھ کے آپ اپنا ریجیسٹریسن نمبر نکال سکتے ہیں ریجیسٹریسن نمبر نکال لے کے بعد آپ کو یہ کرنا ہے اپنا رول نمبر ڈالنا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو رول امبر ڈالنا ہے اور پھر پروشیڈ ناؤ پر کلک کرنا ہے آپ کا جو ریجلٹ ہے وہ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا ٹھیک دوستو ریجلٹ یہ آ جائے ہیں لیکن ڈیٹ ان پر 21 سوروڑی کے لکھ ہوئے ہیں یہ جو ویب سائٹ پر ریجلٹ آج اپ ڈیٹ ہوا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کون کون سے کورسز اور کون کون سے سیمیسٹر کا ریجلٹ اور کس دن آئے چاہے آپ پہلے گی اگر آپ اپنا ریجلٹ نکالا چاہتے ہیں تو آپ ڈیو کی افیسیل ویب سائٹ جو ریجلٹ نکالنے کے اس ویب سائٹ پر آ کر چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کا ریجلٹ آیا ہے یا پھر نہیں آیا ریجلٹ نکالنے کا جو لنک ہے ویڈیو کوائی ڈیسکرپسن میں آپ کو مل جائے گا وہاں سے آپ سیدھے اپنا ریجلٹ نکال سکتے ہیں کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ کومنٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کے ریجلٹ میں RLA, RLE دوستو یا پھر ABS لکھا رہا ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کیا سولیوشن ہے اس کے اوپر بھی ایک ڈیٹیل ویڈیو میں نے منا رکھی ہے اس ویڈیو کو آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کا لنک دسکرپسن میں آئی بٹن میں اور اینڈ سکرین میں آپ کو مل جائے گا وہاں شاپ سیدھے ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں